نئی صبح اوڈیو کولم سروس میں خوش آمدیل روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے توانائی بہران کا حل کیا ہے کولم نگار ہیں کاشف اشفاق اور آواز ہے سلیم تاہر کی اگر آپ نئی صبح کی اوڈیو لائبرری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ آئی ایم ایف سے ستر کروڑ ڈالرز کی اگلی قسط حاصل کرنے اور چھے ارب ڈالرز کا طویل المدد بیل آؤٹ پیکج حاصل کرنے کے لیے حکومت نے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں مزید اضافے کا فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے اب تک سامنے آنے والی اطلاعات کے مطابق بجلی کی قیمت میں پانچ سے سات روپے فی یونٹ جبکہ گیس کی قیمت میں تین سو پچاس روپے فی ایم ایم بی ٹی یو اضافے کی تجاویز زیر غور ہیں یہ صورتحال اس لحاظ سے تشویش ناک ہے کہ عام آدمی کمرشل سارفین اور انڈسٹری بجلی اور گیس کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کی وجہ سے پہلے ہی شدید معاشی مشکلات کا شکار ہیں ایسے میں اگر حکومت اپنی سہولت کے لیے مزید مالی بوچ ان پر ڈالنے کا سوچ رہی ہے تو اسے کسی بھی لحاظ سے قابل تحسین عمل قرار نہیں دیا جا سکتا یہ صورتحال اس لحاظ سے بھی افسوس ناک ہے کہ عام انتخابات سے قبل موجودہ حکومتی اتحاد بجلی کی قیمت میں کمی کے وعدے اور یقین دہانیاں کرواتا رہا ہے تاہم حکومت ملتے ہی انہوں نے پھر وہی روایتی طرز حکومت ہی جاری رکھنے کو ترجیح دی ہے جس کی وجہ سے گزشتہ 76 سالوں سے ملک کی معیشت کھوکلی ہو چکی ہے یہاں یہ عمر قابل ذکر ہے کہ گزشتہ چند سال کے دوران بجلی اور گیس کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کی وجہ سے جہاں انڈسٹری میں کام ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے وہیں عام آدمی کے ساتھ ساتھ سنتکاروں اور تاجروں کے لیے بھی بجلی کے بلوں کی ادائیگی سب سے بڑا معاشی مسئلہ بن چکا ہے یہ صورتحال ایک دن میں پیدا نہیں ہوئی بلکہ یہ گزشتہ تین دہائیوں کی بد انتظامی اور غلط پولیسیوں کا خمیازہ ہے جسے ہم آج بھگت رہے ہیں ایسے میں اگر موجودہ حکومت بھی اس پرانی روش کو برقرار رکھنے کی پولیسی پر عمل جاری رکھتی ہے تو یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ بہت جلد یہ معاشی مسئلہ ملک میں انارکی پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انڈسٹری کو جس ریٹ پر بجلی اور گیس فراہم کی جا رہی ہے اس کے ہوتے ہوئے انڈسٹری کے لیے پیداواری عمل جاری رکھنا ناممکن ہو چکا ہے ماضی میں بھی ہر حکومت آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کے بعد سود کی ادائیگی کے لیے بجلی، گیس اور پیٹرولیم مسنوات کی قیمتیں بڑھاتی رہی ہے لیکن اس طرز عمل کا آج تک ملک یا قوم کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا اس وقت ملک میں رائج کمز کم اجرت کے قانون کے تحت بھی اگر بجلی اور گیس کی قیمتوں کا جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت ہے کہ تیس سے چالیس ہزار روپے مہانہ کمانے والے گھرانوں کے لیے یہ ممکن ہی نہیں رہا کہ وہ مہانہ ہزاروں روپے بجلی اور گیس کے بل قیمت میں اضافی ادا کریں دوسری طرف پاکستان میں انرجی سیکٹر کا ایک اور بڑا پولیسی تضاد یہ ہے کہ گرمیوں میں بجلی اور سردیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ ان کے زیادہ استعمال پر ساری فین کو سہولت فراہم کرنے کی بجائے ریٹ مزید بڑھا دیے جاتے ہیں گیس کے حوالے سے یہ پولیسی کسی حد تک سمجھ میں آتی ہے کہ گیس کے قدرتی زخائر میں کمی کے باعث پاکستان کو اپنے استعمال کے لیے ال ان جی بیرون ملک سے درامت کرنا پڑتی ہے اس لیے گیس کے استعمال میں بچت ضروری ہے تاہم بجلی کے معاملے میں یہ پولیسی کسی طرح بھی مستحسن قرار نہیں دی جا سکتی اگر حکومت نے کپیسٹری چارجز کے نام پر بجلی پیدا کرنے والی نیجی کمپنیوں کو ان کی پوری استعداد کے مطابق ہی ادائیگیاں کرنی ہیں تو پھر اس بجلی کو استعمال ملانا چاہیے نہ کہ بجلی پیدا کرنے والی نیجی کمپنیاں بجلی بنائے بغیر ہی کپیسٹری چارجز کے نام پر اپنی جیبیں بھرتی رہیں اس سلسلے میں حکومت کو چاہیے کہ بجلی کی اضافی پیداوار کی کھپت کے لیے بجلی کی قیمتوں میں کمی کرے تاکہ سارفین کو کسی حد تک ریلیف مل سکے اس وقت پاکستان کی بجلی پیدا کرنے کی مجموعی استعداد چھالیس ہزار میگا وارڈ سے زائد ہے جبکہ بجلی کی مجموعی کھپت یا استعمال سنتیس سے اکتالیس ہزار میگا وارڈ تک محدود ہے ایسے میں اگر حکومت سنتی اور گھریلو سارفین کے لیے بجلی کی قیمت کم کر دے تو نہ صرف بجلی کی پوری پیداوار استعمال کی جا سکے گی بلکہ پاکستان کو ال پی جی گیس کی درامت پر خرچ ہونے والے اربون ڈولرز کی بھی بچت ہوگی ماضی کے ریکارڈ کو سامنے رکھ کر تجزیہ کیا جائے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بجلی کی اضافی پیداوار کے کپیسٹری چارجز ادا کرنے کے لیے بجلی کی قیمت میں اضافی کی پولیسی سے ملک کو فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہوا ہے اس پولیسی کے باعث بجلی کے استعمال میں مزید کمی کی وجہ سے کپیسٹری چارجز کا حجم مزید بڑھتا جا رہا ہے اور سارفین کے لیے بجلی بھی مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے اس کے برعکس اگر گیس کی قیمت میں اضافہ کر کے بجلی کی قیمت کم کر دی جائے تو لوگ خود بخود گیس کی مقابلے میں بجلی کے استعمال کو ترجیح دیں گے علاوہ عظیم اس وقت پاکستان کو جن معاشی چیلنجز کا سامنا ہے ان کا تقاضی ہے کہ جب تک عوام کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوتی حکومت مہنگے اور غیر ترقیاتی منصوبوں پر قومی وسائل ضائع نہ کرے یہ اقدامات اس لیے بھی ضروری ہیں کہ اگر حکومت نے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں مزید اضافہ کیا تو لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے اور پھر انہیں قابو کرنا کسی کے بس میں نہیں رہے گا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی